نمشکار دوستوں میں ہوں آپ کا دوست پردیپ کمار بھانگڑے آپ کا اس کارکم میں سوگت ہے جس کارکم کا نام ہے آپ کی انروت پر آپ کی انروت پر آج میں آپ کو بتاؤں گا گھر میں جو ہے جو روٹنگ ہارمونز کون سے ہوتے ہیں جس کو آپ لگا کر اپنے کلم میں آسانی سے جڑ پیدا کر سکتے ہیں اور اپنے کلم کو سو پرتشت اگا سکتے ہیں بہت آسانی سے ہوتا ہے دوستوں جس کو لگانے کی ودھی معلوم ہونی چاہیے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں ہوں اگر آپ میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ سے رود ہے کہ آپ اسے لائک کریں ویڈیو کے نیچے ایک ریٹ کلر کا بٹن ہے اسے دبا کر سبسکرائب کریں باجو میں ایک بیل ہے اسے بھی دمائے تاکہ میں جو بھی ویڈیو دالوں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلے ہی سبسکرائب کر چکے ہیں تو میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا دھنیوات کرتا ہوں ابھی نندن کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو دھیان سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں فیس بک ووٹس اپ انسٹرگرام کسی سے بھی کر سکتے ہیں کچھ پوچھنا چاہے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو دوستو اس کو لگانے کی ویڈیو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کس طرح سے لگانا ہے کیا کرنا ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے دوستو سب سے پہلے تو ہمیشہ یہ دال چینی یہ دیکھیں ہمارے پاس ہے دال چینی تو یہ دال چینی کا پوڑر ہونا چاہے اس طرح سے جیسے کہ ہمارے پاس ہے تو پوڑر چیئے ہمیں تو پوڑر لینے یہ پوڑر آپ کو خود بنانا ہے دوستو کسی اور سے آپ کو جو بہتار سے نہیں کھائتنا ہے دال چینی لائے یہ دیکھیں دال چینی ہے تو اس کا جو آپ کو پوڑر بنانا ہے گھر میں اب بہت ہی آسان طریقہ ہے دوستو بہت دیتا ہوں میں آپ کو بلکل آسان طریقہ ہے یہ دیکھئے اس طرح سے جو ہے آپ کو لگانا کس طرح سے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے یہ دیکھئے دوستہ پانی ہے تو یہ کلم ہے دیکھئے یہ میں نے گڑھل کے کلم لیے تو اس کو کس طرح سے لگانا یہ دیکھئے میں نے کٹنگ کیا ہوا ہے تو اس کو کرنا کچھ بھی نہیں ہے یہ دیکھئے اس کو جو ہے جب ہم ایسے لگائیں تو ایسے لگانے کے لئے ہمیں نیچے میں جو ہے یہاں پہ ہمیں لگانا ہے تو کتنی ماترہ میں لگانا وہ بھی دیکھنا جروری ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے ہو گیا دوستہ بس اتنا ہی لگانا ہے اس سے زیادہ نہیں لگانا ہے جتنے چھپک گیا ہے اب لگانے کے لئے آپ کو کرنا کیا ہے زمین میں اس کو گاڑنا ہے ایک کھول کرنا ہے اور اس کو لگانا اور چار سب سے مٹی دبانا ہے مٹی آپ دبا دیں اور پھر اس میں آپ پانی دال دیں بس لگ گیا اب اس کو لگانے کے بعد آپ کو اسے جو ہے ایک کیپ آئے گی پلاسٹک کے سکوپر سے لگا دیں جیسے کہ میں اور ویڈیو بنا چکا ہوں تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کیپ لگا کے سات دن کے لیے چھوڑتے سات دن میں جڑ آ جائے گی پتے نکلنا چالو ہو جائیں گے تو بہت بڑی ہے اسے آپ استعمال کریں میں بھی استعمال کیا ہوں تو دوستوں اس کے بعد ہے اگلا ہمارے پاس ہے یہ دیکھئے ایپل سائیڈر وینیگر اس کا استعمال کر سکتے ہیں آپ تو اس کا استعمال کرنے کی تھی ساوزانی رکھنے پڑے گی اس کے لیے آپ کو چاہیے چھے گلاس پانی چاہیے اور چھے گلاس پانی میں ہمیں چاہیے کریں ایک چمچ ہمیں ایپل سائیڈر وینیگر چاہیے دیکھ لیجئے تو اس کو صرف ایک چمچ لینا ہے دوستوں یہ بڑا چمچ اس لیے میں آدھا چمچ لوں گا اور یہ چھے گلاس ہونا چاہیے پانی تو اس طرح سے جو ہے یہ تیار ہو گیا ہے تو اب یہ اور مٹی اچھے دبا کے پانی ڈال دے اور چھوڑ دیں اس کو ایک سبتہ کے لئے چھوڑ دیں دیکھیں ایک سبتہ میں پتھیں نکلنا چاہیے یہ جوڑ جڑ بننا چالوں ہو جائے گی تو یہ بہت بڑیہ ہے دوستوں لیکن یہ ہے کہ اس کو زیادہ ماترہ میں پانی آپ کو لینا ہے اور صرف آدھا چمچ کے آس پاس یہ ایپل وینیگر لینا ہے دیکھیں ایپل سائیڈر وینیگر اس کو لینا ہے تو یہ دوسرا بہت بڑیہ اپاہ ہے تیسرا اپاہ ہے شہر جائے دوستوں ہنی تو یہ بہت بڑیہ اپاہ ہے اس کو آپ کر سکتے ہیں آرام سے لگا سکتے ہیں تو اس کو کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ شہر لے لیں جب آپ کو لگانا ہو تو اس طرح سے آپ شہر لے لیں یہ ریکھیں جس طرح کی میں نے لیا ہے یہ شہر ہے تو اس طرح سے آپ شہر لے لیں بڑیہ شہر جو آپ کو ملے اور اس کے بعد جو کلم ہے جیسے کہ یہ پتے لگے ہوئے تھے تو یہ پتے نکال دیئے میں نے تو یہ ہے تو اب کیا کریں اس میں یہ ریکھیں اس کو کھالی اس طرح سے کر رہا دیکھیں یہ ہو گیا اب اس کو آپ کو لگانا ہے تو جہاں بھی جمین میں آپ لگانا چاہتے ہیں وہاں پہ گڑھا خودیں اور اس کو لگا دیں اور مٹی دبا کے پانی دال دیں جہاں دوستوں مٹی دبانا آپ پانی دلنا ہے اور دیکھیں ساتھ دن میں جڑ نکل آئیے دوستو بہت بڑی آئیے تو اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں تو جو آپ کا آسانی سے مل جائے اس کو لگائے یہ ہوم روٹنگ ہے دوستو گھر میں ملنے والی چیزیں ہیں نشت روپ سے اس سے سفتہ ملے گی میں نے بہت سے ویڈیو بنایا ہے اگر آپ نہیں دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے گلاب کے کلم کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں میں نے الگ الگ پرکار کے روٹنگ ہارمونز کے استعمال کیا تھا اور اس میں ریجلٹ بھی ہے اگر آپ اسے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے کام کرتا ہے دوستو اس کے بعد ہے اسپرین اسپرین ٹیبلٹ ہم کو کسی بھی میڈیکل سٹوری مل جائے گی ہم سبھی جانتے ہیں اسپرین کسی دیکھتے ہیں یہ ریکھیں اسپرین تو اسپرین جو گولی ہوتی ہے اس کو کیا کرنا آپ کو ایک کپ پانی میں دال دینا ہے ایک اسپرین گولی کو اور اسے گھولنے دے گھولنے جب وہ گھول جائے تب اس میں جو ہے آپ کو جو ہے کٹنگ اپنی جو ہے اس کو کچھ سمیں تک کے لیے بھگو کے رکھنا ہے پورا نہیں آدھا بھگونا ہے تو آدھا جس سیٹ سے آپ لگانا چاہتے ہیں جمین میں اس کو آپ جو ہے اس پانی میں دوگو کے رکھ دیں کچھ گھنٹے کے لیے اس کے بعد جو ہے کچھ گھنٹے بعد جہاں آپ جمین میں لگانا چاہتے ہیں وہاں گڑھا کریں گڑھا کر کے کلم کو لگائیں اور چاروں طرف سے مٹری دبا کے پانی ہلکا سا سیز دیں تو اس سے بھی سات دن میں جو ہے جو کسی بھی میڈیکل سٹوری مل جائے گی دوستو ایلو ویرا کے بارے میں ہم سبھی جانتے ہیں جسے گھرد کماری کہتے ہیں گوار پاٹھا کہتے ہیں تو ایلو ویرا جو جہل ہوتا ہے اس کو کیسے نکالتے ہیں اس کا پروگرام میں بنا چکا ہوں اگر آپ کو نہیں معلوم کس طرح سے نکالتے ہیں تو پھر بھی میں آپ سمچھت میں بتا دیتا ہوں ایلو ویرا کو لیجئے اور اس کو چاروں طرف سے اس کی جو ہے چھل لیجئے بیچ میں ایک جیل ٹیپ نکلے گا